وزیر اعظم عمران خان اکتیس جنوری کو ملائشیا کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ترک صدر طیب اردگان پاکستان کے دورے پر فروری میں آئیں گے پاکستان کو ملائشیا کانفرنس میں سعودی عرب نے جانے سے روک دیا تھا پاکستان کی مجبوریاں تھی کہ پاکستان اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوا جس کا پاکستان نے یقین دلایا تھا پاکستان کی مجبوریوں کا اظہار ترک صدر طیب اردگان نے یہ کہتے ہوئے کہا تھا کیا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ملائشیا کانفرنس میں شریک ہوا تو پاکستان کے بینکوں میں پڑے ہوئے تین عرب ڈالر سعودی عرب کے اور دو عرب ڈالر متحدہ عرب امارات کے وہ نکلوا لیں گے اور پاکستان کے جتنے لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے اتحادات چوبیس لاکھ سے زیادہ ہے ان کو بھی واپس بھیجوا دیا جائے گا ترک صدر کے یہ سریح الزامات تھے جن کی پاکستان نے تو تردید نہیں کی سعودی عرب سے ہلکی پھلکی سی تردید آگئی گویا یہ ساری بات جو تیب اردگان نے کی تھی وہ سچ تھی اور پھر یہ دیکھ لیے ان دونوں ملکوں کا بڑا پن ملائشیا نے بھی ان دنوں یہی کہا تھا کہ پاکستان کی مجبوریاں کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ملک سمجھ گئے پاکستان کی مجبوری کو اور انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کسی قسم کا پاکستان کے حوالے سے کسی خفقی کا کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا عمران خان کو اسی طرح سے دورے کی دعوت دی گئی ملائشیا کی طرف سے جیس پر عمران خان اقتی جنوری کو جا رہے ہیں اور جیس طریقے سے پہلے سے شیڈول تھا ترکی کا دارہ اور بڑی سرمایہ کاری کے معاہدے ہونے تھے ترک صدر بھی فروری میں پاکستان آ رہے ہیں اور ترکی نے جو معاہدہ کے 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 حوالے سے کروایا تھا وہ جو ایک پاور کمپنی تھی اس کے حوالے سے کروایا تھا پاکستان کو ایک سو عرب ڈالر کا جو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی ایک عرب ڈالر کا جو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی ترک صدر نے درمیان میں پڑھ کے وہ ختم کروا دیا تھا ایک عرب شاید بیس کروڑ ڈالر کا وہ جرمانہ تھا وہ بھی ترک صدر نے درمیان میں پڑھ کے ختم کروا دیا تھا اور اس وہ ڈیل اسی طرح سے جاری ہے تو شاہ باہی دینی چاہیے ایسے ممالک کو جو پاکستان کے اتنے خیر خواہ ہیں اور جنہوں نے ترک صدر کو خواہ جنہوں نے دبانگ لہجے میں کہا کہ سعودی عرب کی رونت کی وجہ سے پاکستان اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکا پاکستان کے بزدوستور تعلقات ملاشیہ کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ پہلے کی طرح ہی برقرار ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ویسے ہی برقرار ہیں لیکن درمیان میں دراد ضرور آ چکی ہے درمیان میں تھوڑا بہت وہ محسوس کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے جس کا دراد سعودی عرب کو بھی ہو گیا کہ پاکستان نراز ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے ترکی کے اسی وجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل شہزادہ فیصل اور متحدار اب امارات کے ولی اہد محمد بن زید النہیان وہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں تاکہ پاکستان کی نرازگی کو خفقی کو اس کا فرق تو ممالک اوپر کوئی نہیں پڑتا لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی دوست کام آ ہی جاتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ علقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی ہے